اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری وحسر لی امری وحلو الاختتم من لسانی یفقہو قولی آیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حصہ اول دعوت کا باب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا مشقتوں کو برداشت کرنا تیسرا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے ماں باپ کو اسی دین اسلام پر پایا اور ہر دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہم حفشہ کی طرف حجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے جب آپ برکل غمات پہنچے تو وہاں قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغینہ سے ملاقات ہوئے اس نے پوچھا اے ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین میں گھوم گھام لوں اور اپنے رب کی عبادت کروں ابن دغینہ نے کہا تمہارے جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے نہ اس کو نکالنا چاہیے کیونکہ تم نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور رشتوں کو جھوڑتے ہو ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمانوں کا استقبال کرتے ہو اور مصیبتوں میں مدد کرتے ہو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تم واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے اور ابن دغینہ بھی آپ کے ساتھ آیا اور شام کے وقت ابن دغینہ نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور رشتے ناتے جھوڑتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور میمان نوازی کرتا ہے اور مسیبتوں میں مدد کرتا ہے قریش ابن دغینہ کو پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں وہاں ہی نماز پڑھا کریں اور جتنا چاہیں قرآن شریف پڑھیں اور اعلانیہ عبادت کر کے اوچھی آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہچائیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے ابن دغینہ نے اے بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دی کچھ عرصے تک تو حضرت ابو بکر ایسے ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پھونتے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن شریف اوچی آواز سے پڑھنے لگے تو مشرقوں کی عورتیں اور بچے حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے وہ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور بے اختیار رونے لگ جاتے تو اس سے قریش کے مشرق سردار گھبرا گئے انہوں نے ابن دغینہ کے پاس آدمی بھیجا پھر ابن دغینہ ان کے پاس آئے تو قریش مشرقوں نے ان سے کہا ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں گے انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اوچھی آواز سے پڑھتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ اعلانیہ سب کے سامنے عبادت کرنے پر اسرار کریں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی پناہ آپ کو واپس کر دیں اور یوں اعلانیہ اوچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی ہم ابو بکر کو اجازت نہیں دے سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن دغینہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے یا تو آپ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں آگے حجرت کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استغفرک و اعتوب علیک سبحان ربک رب العزتی امہ سفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ